جاپان کا آسمان 9 اگست 1945 پہلے ایٹومک بم حملے کے تین دنوں کے بھیتر امریکہ اب دوسرا بم بھی گرانی والا تھا کچھ ہی پلوں میں ناگا ساکی کا تیس فیصدی حصہ تباہ ہو گیا اور چالیس ہزار لوگ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے پانچ دن بار جاپان نے سمرپڑ کر دیا جنگ کو جلدی ختم کرنے اور امریکی لوگوں کو بچانے کے لیے اس نئے سوپا ویپن کا دو بار استعمال کیا گیا یہی داستان سب نے مان لی لیکن کچھ لوگ اب اس اتحاس کو چنوٹی دے رہے ہیں یہ ایک صفیج جھوٹ ہے کہ اس خطرناک بوم کے استعمال کے پیچھے کوئی واجب وجہ تھی یہ ایک مط ہے مدھیا پرشانت ٹینین اے ریز نو اگسٹ انیس سو پیتالس ساجنٹ ویلیم بانی اور فائف ہنڈرڈن نائنٹینٹ کومپزٹ گروپ کے ان کے ساتھ ہی ایک بے حد گوپنی اب باومنگ مشن کے لیے جمع ہو رہے تھے یہ جاپان پر فیٹ مین گرانے والے تھے جو امریکہ کا دوسرا ایٹومک بم تھا پہلا ایٹومک بم لیٹل بوئی تین دن پہلے ہیروشما پر گرائے گیا تھا امریکہ کو امید تھی کہ اس بم کے حملے سے جاپان سمر پڑ کر دے گا ہم سب کو لگ رہا تھا کہ یہ آخری حملہ ہوگا اس سے جنگ ختم ہو جائے گی بانی گریٹ آرٹس پلین کے ریڈار آپریٹر تھے یہ اس مشن میں شامل تین اہم پلینز میں سے ایک تھا اس کا کام ویسپھوٹ کو ناپنا تھا بگ سٹنگ ویسپھوٹ کو فلمانے والا تھا اور بوکس کا نام کے پلین کو بم گرانا تھا ڈھائی ہزار کلومیٹر دور جاپان کے ٹاپووں پر ساڑھے آٹھ مہینوں سے اس کے اہم شہر یو ایس اے فوس کی سیچوریشن باومنگ ریڈز سے تباہ ہو رہے تھے سکوئی شی مہیرہ کے پریوار کی طرح پورے جاپان میں لوگ اگلے حملے کے خوف میں جی رہے تھے ہم اکثر اے ریڈ شیلچر میں ہی سوتے تھے لیکن کافی سمیت بات آٹھ اگست کی رات کو پہلی بار ہم اپنے گھر میں بڑے اتمنان سے سوئے تھے رات دو بچ کر انچاس منٹ بی ٹوینٹی نائن سوپر فورٹریس باکس کار نے اڑان بھری اس کے پائلٹ میجی سوینی اس مشن کے لیڈر تھے بومبادیا بیہن پر بم گرانے کا زمہ تھا پلین کی پچھلی سیٹ پر نیوگیٹر جم وان پیلٹ پیٹھے تھے اور کمانڈر ایشورد بھی تھے جنہیں اس بم کی کام کرنے کی طریقے کی سب سے زیادہ جانکاری تھی کرو پانچ گھنٹے کی اڑان کے لیے سکون سے بیٹھ گیا پہلے انہیں یاکوشیما ٹاپو کے اوپر ایک جھٹھونا تھا اور پھر یہ ایک کانووئی کے طور پر اپنے ٹاگٹ تک جانے والے تھے یعنی کوکورا شہر صبح سات بچ کر پچاس منٹ ایک امریکی پلین سکوئی کے گھر کے اوپر سے گزرا پیٹھا چلدی اٹھو چلدی اٹھو تمہیں ابھی اے ریڈ شلٹر میں جانا ہے اور جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نکلنا بھی مت ٹھیک ہے میری ماں نے ہم سب کو تورنٹ جگا کر کہا کہ چلدی سے اے ریڈ شلٹر میں جاؤ ہم پر بم گر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں شلٹر سے مت نکلنا اور گھر بھی مت آنا کچھ کلومیٹر دور اٹھارہ سال کے سمیٹیرو ٹانیگوچی چٹھیاں بانٹ رہے تھے پوسٹ آفیس کے لیے کام کرنے پر آپ اے ریڈ وارننگ کے لیے اپنا کام بند نہیں کر سکتے اس لیے میں نے شلٹر میں شرن نہیں لی یہ بومبر نہیں بلکہ موسم کی جانج کر رہا ایک ٹوہی ویمان تھا اس لیے اے ریڈ وارننگ ختم کر دی گئی اور لوگ شلٹرز سے باہر نکلنے لگے لیکن سکوئی کی گھبرائی ہوئی ماں نے انہیں اور ان کی بہن کو وہی رہنے کو کہا صبح آٹھ بج کر دس منٹ پلین باکس کا یاکوشیما آئیلنٹ پر پہنچا ہم آر ڈی وی پوائنٹ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جم اب ہم بم گرانے والی انچائی پر جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں پلین گریٹ آرٹسٹ بھی پہنچ گیا ہمارے وہاں پہنچنے تک باکس کار وہاں پہنچ چکا تھا اس سمیہ تک تیسرا پلین نہیں آیا تھا بگ سٹنگ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا ریڈیو پر کوئی باتچیت نہ کرنے کے سخت آدیش کی وجہ سے یہ لوگ لاپتہ پلین سے سمپرک نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے چکر کاتنا شروع کیا وہاں چکر لگاتے سمیہ ہمیں ویدہ پلینز کی ریپورٹس ملی کوکورا میں موسم صاف تھا کرو کو آدیش ملا تھا کی ٹاگٹ کے صاف نظر آنے پر ہی بم گر آیا جائے یہ لوگ بگ سٹنگ کے آتے ہی بم گرانے کے لیے بلکل تیار تھے ہم وہاں پہنچ کر انتظار کرنے لگے ہمیں پندرہ منٹ تک انتظار کرنا تھا اس بیچ دو سو چھہتر کلومیٹر دور ناغہ ساکی میں دس سال کی سکوئی اب بھی اپنی بہن اور بھتیجے کے ساتھ اے ریج شلٹر میں تھی ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بہت چین سے تھے صبح آٹھ بج کر پچاس منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹسٹ چالیس منٹ سے چک کر لگا رہے تھے فیول ٹینک میں دکت کی وجہ سے باکس کا زیادہ دیر تک اڑا نہیں بھر سکتا تھا اس کے علاوہ فیٹ مین نام کا اٹومک بم اسی کے بوم بے میں تھا ہر سیکنڈ کے انتظار کے ساتھ بیشکیمتی ایندھن ختم ہو رہا تھا ہم کیوں رکے ہوئے ہیں اپکنز اب تک بکس ٹینک کا کوئی پتہ نہیں ہے بکس ٹینک میں صرف ریکارڈنگ اپکرن تھے اس لیے باقی دونوں پلینز کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب سوینی کو فیصلہ لینا تھا چھوڑو اسے ہم اور انتظار نہیں کر سکتے انہوں نے گریٹ آرٹسٹ کو کاروائی کرنے کا سنکیت دیا دونوں پلینز 390 کلومیٹر دور کوکورا شہر کی اور بڑھنے لگے صبح 9 بچ کر 20 منٹ دونوں پلینز شہر کے پاس پہنچے ہمارے کوکورا پہنچنے تک موسم بگڑنے لگا تھا صبح 9 بچ کر 45 منٹ ویدہ پلین دوارا ایک گھنٹے پہلے بتایا گیا ساف آسمان اب بادلوں سے بھر گیا تھا سوینی نے باومنگ رنگ شروع کرنے کا سنکیت دیا ڈاگیٹ نظر نہیں آ رہا ہم نے تین چکر کاٹے لیکن ہمیں شہر نیزن نہیں آ رہا تھا سبح 10 بجے سوینی نے کوکورا پر حملے کی کاروائی روک دی اس مشن کو بیچ میں چھوڑنے سے 45 منٹ کا ایندھن برباد ہو گیا تھا جم ہمیں سیکنڈری ٹارگٹ ناگاسا کی لے چلو 156 کلومیٹر دور ناگاسا کی شہر میں ہی سکوئی اور سمیٹیرو رہتے تھے اب ان کے پاس بس ناگاسا کی پہنچ کر سہی سلامت بیس تک لوٹنے لائک ہی اندھن تھا وہ بھی پلین کا وزن کم کر لینے پر ہی ممکن تھا انہیں یہ بم گرانا ہی تھا چاہے موسم کیسا بھی ہو ایشورت کیا ٹارگٹ نظر نہیں آنے پر ریڈار رن سے کام چلا سکتے ہو ویپنیا ہونے کی وجہ سے صرف ایشورت کو ہی ویجوال سے ریڈار ڈروپر سوچ کرنے کا ادھکار تھا ہاں ناگاسا کی پر چاہے ریڈار سے دیکھے یا سیدھے نظر آئے ہم وہیں بم گرائیں گی سبح دس بچ کر چھپن منٹ باکس کار اور گریٹ آرٹسٹ ناگاسا کی کے آسمان پر پہنچے جاپانیوں نے ان بومبرز کو دیکھ لیا لیکن غلطی سے انہیں امریکی ویدر پلینز سمجھ لیا کوئی علام نہیں بجایا گیا اور شہر کے دو لاکھ ستر ہزار لوگ سامان یا کامکاج میں لگے رہے سوینی نے ریڈار گائیڈڈ بومنگ رنج شروع کرنے کا سنکیت دیا لیکن ریڈار ڈروپ سے ٹھیک پہلے دیکھ گیا مجھے شہر نظر آ رہا ہے اب یہ تمہارا ہے بیہان پرو پھر سے ویجوال بومنگ پر آ گیا صبح گیارہ بچ کر دو منٹ اٹھائیس ہزار نو سو فٹ کی اونچائی سے فیٹ مین کو گرا دیا گیا خماکے سے بچنے کے لیے دونوں پلینز ترنت مر گئے تب ہی میں نے ایک پلین کی آواز سنی مجھے یہ عجیب لگا کیونکہ ائر ریڈ وارننگ ختم ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں مڑا 22 کلو ٹن ڈینٹی کی طاقت والی فیٹ مین کے ویس پھوٹ سے پیدا ہوئی چار ہزار ڈگری سیلسیس سے زیادہ کی گرمی اور ایک ہزار کلومیٹر پرتگھنٹے کی رفتار والی ہوا نے پورے شہر کو چپیت میں لے لیا آہ میں زور سے چیخی مجھے بس اتنا ہی یاد ہے گریٹ آرٹس نے دھماکے کے ترنت بات پڑے اثر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ناغہ ساکی کا چکر لگایا ہم سب اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے اور ہم نے وہ نظارہ دیکھا مشروم جیسے بادل لگاتار اٹھ رہے تھے اس کے نچلے حصے میں دھوہا بھارا ہوا تھا ناغہ ساکی میں بلکل خاموشی تھی شہر کا چھے دشملو سات ور کلومیٹر کا حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا تھا چالیس ہزار سے زیادہ ستری پڑش اور بچے وز پھوٹ کی گرمی سے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے ان یہ ستر ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا میں جہاں سے بھی گزرا سبھی مکان تباہ ہو گئے تھے صرف وہ گھر بچا تھا جس میں میں نے انتیم چٹھی دی تھی شیلٹر میں سکوئی کو ہوش آیا اس سرنگ میں ایسے لوگ بھرے ہوئے تھے جن کی آنکھیں باہر نکل کر ناغ کے بگل میں لٹکی ہوئی تھیں سکوئی کی بہن اور ان کے بھتیجے کی بھی جان کسی طرح بچ گئی تھی اب انہیں اپنی ماں کا خیال آیا پورے شہر میں جلی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی میں نے سوچا سونے کی دات والی یہ لاش میری ماں کے ہوگی اور روتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ چھوا لیکن انہیں چھوٹے ہی ان کی لاش بکھر گئی کیونکہ وہ پوری درہ راک ہو چکی تھی سمیٹیرو مدد ڈھونڈنے لگے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے پائیں ہاتھ کی گہنی سے انگلیوں تک کی توجہ چیتروں کی طرح لٹک رہی تھی میرے ہاتھوں پر کوئی گالی سی چیز چپکی ہوئی تھی ناغہ ساکی اور اس سے تین دن پہلے ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹومک بموں سے پلک جھپکتے ہی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ان حملوں سے نکلے ریڈییشن سے اس کے بعد کے مہینوں اور سالوں میں اور ہزاروں جاپانی ناغرک مارے گئے ناغہ ساکی پر حملے کے پانچ دن بعد امریکہ کے پریسیڈنٹ ہاری ٹرومن نے ایک پریس کانفرنس بلائی پرشاند پشیتر میں لڑائی ختم ہو گئی شاید دو نیوکلئر بموں نے اپنا کام کر دکھایا تھا نشچت روپ سے امریکہ کا دعوی تھا کہ یہ جاپان پر زمینی حملے سے بچنے کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس میں کئی ہزار امریکی سینک مارے جاتے پوری دنیا میں اسی بات کو سویکار کر لیا گیا لیکن امریکن، رشن اور جاپانی آرکائز کو دس سال تک کھنگالنے کے بعد اتحاسکار اور لیکھک سویوشی ہاسکاوہ ایک بلکل الگ نتیجے پر پہنچے یہ دلیل کہ اس خوفناک بم کا استعمال امریکی جنتہ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا ایک سفید جھوٹ ہے یہ اکمت ہے اب ان وناشکاری سپتہوں کی گھٹناوں پر پھر سے غور کر کے اور آرکائز کی گہرائیوں میں اتر کر ہم بم اور جاپان کے سمرپن پر اس کے اثر اور دوسرے وشوید کے انجام کی اصلی داستان کو اجاگر کریں گے دسمبر 1941 جاپان نے پرل ہابر میں امریکی بیڑے پر اچانک حملہ کر دیا امریکہ کے دو ہزار چار سو دو سینک مارے گئے یہ اُس جنگ کی شروعات تھی جو پرشاند کشیتر میں اگلے چار سال تک تباہی مچاتا رہا اس جنگ میں بیس لاکھ سے زیادہ جاپانی سینک اور ناگرک مارے گئے اور کم سے کم ایک لاکھ امریکی سینک امریکہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہتا تھا 1944 کے انت تک امریکی سینہ نے میریانا آئیلنز پر قبضہ کر لیا تھا اس سے انہیں جاپان کی مکش بھومی پر بمباری کرنے لائک دوری پر رنویز مل گئے تھے اب یہ دشمن کے عودیوں کے کیندروں اور گھنی آبادی والے شہروں پر زبردست ہوایی حملہ کرنے لگے ایسے لگ بھگ ساتھ شہر بلکل تباہ ہو گئے امید تھی کہ اس سے جاپان سمرپن کے لیے مجبور ہو جائے گا لیکن اس کی بجائے جاپان نے کیٹسوگو کی رننیتی اپنا لی یعنی ٹوٹل وار یہ کیٹسوگو ایک خوفناک آپریشن تھا کیونکہ اس میں ہر سینک اور ہر ناغرک کو کامیکازے یعنی آتمکھاتی یودھا بنا دیا جانا تھا وہ اس کے ذریعے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے امریکہ کے ملٹری لیڈرز جانتے تھے کہ امریکہ کی اگوائی میں کسی بھی زمینی حملے کے دوران کیٹسوگو کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں سینک مارے جائیں گے اس لیے انہوں نے بم کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کئی ورشوں تک امریکنز کو اس مغالتے میں رکھا گیا کہ اس سمیے وکلپ بم اور زمینی حملے میں سے ایک کچھ چننے کا تھا لیکن یہ مانیتہ اعتحاسک روپ سے غلط ہے اعتحاسکار بارٹن برنسٹین کا ماننا ہے کہ ایک تیسرا وکلپ بھی موجود تھا کہ ایک مضبوط صحیحیوگی کے ساتھ مل کر جاپان پر دو طرف سے حملہ کیا جائے روس کا جاپان کے ساتھ جنگ سے الگ تھلگ رہنے کا سمجھوتا تھا لیکن امریکہ 1943 سے ہی روس کو اسے توڑ دینے کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ اور روس دوارہ دو طرف سے حملہ ہونے پر جاپان کو مجبورن اپنی فوج کو زیادہ بڑے علاقے میں اور کم تعداب میں تینات کرنے پر مجبور ہونا پڑتا جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہونے سے اس کا انت جلدی ہو جاتا اور امریکی سینہ کے اتنے سارے لوگ مارے نہیں گئے ہوتے جولائی 1945 میں امریکہ کے پریسیڈن نے یودھ کے بعد یوروپ کے حالات اور پرشانت میں جنگ کے انتن دور پر چرچا کے لیے سوویت سنگ اور برٹن کے نیتاؤں سے پراجت جرمنی کے پوٹسٹیم شہر میں ملاقات کی اسٹالین نے وہاں بتایا کہ پندرہ اگست سے سوویت سنگ جاپان کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائے گا پریسیڈنٹ ٹرومن کو امیت تھی کہ حملے میں روس کے شامل ہوتے ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس رات انہوں نے اپنی ڈائری میں اسے درچ کیا پندرہ اگست سے جاپان کے یودھ میں سٹالین بھی شامل ہو جائے گا ایسا ہونے پر جاپان ختم ہو جائے گا اب جاپان پر زمینی حملہ ممکن لگنے لگا تھا امریکہ کی منچہ ہی مراد پوری ہو رہی تھی جاپان دو طرف سے ہوئے حملے میں پس جاتا اور امریکہ کے کم سے کم سینک ماری جاتے لیکن ہاسیگاوہ کا ماننا ہے کہ جنگ میں سوویت سنگ کو شامل کرنے کے بعد ٹرومن نے اس ماملے پر پھر سے وچار کیا پوٹسڈیم کے بادشید تک پشتیمی طاقتوں اور سوویت سنگ کے بیچ پولینڈ اور پوروی یوروپ کے مسئلے پر کافی تناو بڑھ چکا تھا مائی 1945 میں جرمنی کے سمرپن کے بعد سوویت سیناؤں نے پوروی یوروپ پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم میں پوروی جرمنی، بولٹک سٹیٹس، پولنٹ، چیکزلواکیا، رومینیا اور بلگیریہ پر جھنڈا بلند کر دیا تھا روز کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی امریکہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی ٹرومین اور ان کے صلاحکاروں کو ڈر تھا کہ اگر صدور پورو میں سوویت سنگ بھی لڑائی میں شامل ہوا تو وہ ایشیا کے بھی کافی بڑے حصوں پر قبضہ کر لے گا ٹرومین کے سامنے یہ پولجن تھی کہ جنگ میں سوویت سنگ کو شامل ہونے دیا جائے یا نہیں جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہونے سے امریکی سینکوں کی جان بچ سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی سوویت سنگ کے اور پھیل جانے کا خطرہ بھی تھا اب ٹرومین ایک ایسے سہیوگی دیش کے ساتھ ہس گئے تھے جس پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہیں سوویت سنگ کے جنگ میں شامل ہونے سے پہلے ہی یدھ ختم کرنے اور امریکہ کے پاس موجود نئی ملٹری ٹیکنالوجی کا پردرشن کرنے دونوں کا موقع نظر آیا یہ نیوکلئر ویپنز کی مدد سے ایسا کر سکتے تھے ایک بم استعمال کے لیے تیار تھا دوسرے کا نیو میکسکو کے ریگستان میں پردرشن ہو رہا تھا اکیس جولائی کو ٹرومین کو ٹیسٹ کی ریپورٹ ملی یہ ٹیسٹ ان لوگوں کی امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا تھا اور رومین بہت خوش تھے ایٹومک بم کی مدد سے یہ سوویت سنگ سے سہائتہ لیے بینا ہی جنگ ختم کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے امریکہ کو پندھرہ اگست سے پہلے ہی بم گرانا تھا کیونکہ سوویت سنگ نے اس دن سے جنگ میں شامل ہونے کی گھوشنا کی تھی چرومن نے اپنے سلاحکاروں سے ترنت پوچڈان ڈیکلیڈیشن جاری کرنے کو کہا جس میں جاپان کو ترنت بینا شرط سمرپن کرنے یا پوری تباہی جھیلنے کی چیتاونی دی گئی تھی جاپان کے لیڈرز نے اس کی اندیکھی کر دی اب یہ ریس یدھ میں سوویت سنگ کے شامل ہونے اور ایٹومک بم کے بیچ تھی چھے اگس انیس سو پیتالیس کو امریکہ نے ہیروشیما پر اپنا پہلا ایٹومک بم لٹل بوئی گرا دیا جبکہ ریڈا میں منچوریا کی سرحد پر اپنے سینک جمع کر رہی تھی سٹالین کو یہ جان کر زبردست جھٹکا لگا تھا کہ امریکہ نے اتنی جلدی ایک ایٹومک بم کا استعمال کر لیا تھا انہیں لگا کہ ایٹومک بم سے جاپان سمرپن کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور سارا کھیل خط ہو جائے گا اس سے وہ بہت دکھی تھے سٹالین کو لگ رہا تھا کہ سوویت سامراج کو ایشیا میں پھیلانے کا ان کا لبش ختم ہو گیا تھا لیکن تب ہی انہیں اپنے ویدیش منترالے سے ایک ارجنٹ سندیش ملا جاپان اس سمیں تک یدھ ختم کرنے کے لیے موسکو کے دکھل کی رننیت پر قائم تھا ہاسگاوہ کو لگتا ہے کہ اس سندیش سے یہ صاف ہے کہ ہیروشمہ پر بمباری سے جاپان سمرپن کے لیے تیار نہیں ہوا تھا سٹالین کے لیے یہ سندیش بہت اہم تھا پرشانت کشیتر کا یدھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا انہوں نے ترنت سوویت سینہ کو حملہ کرنے کا آدیش دیا نو اگست کو جب امریکہ کے دوسرے اٹومک بم کو گرانے کی تیاری چل رہی تھی تب پندھا لاکھ روسی سینک منچوریا کی سرحد میں گھس گئے ریڈ آمی نے ترنت جاپان کی بہت کم تعداد میں تینات سینہ کو پچھار دیا منچوریا کی راجدھانی چینچن سے جاپانی سینہ کچھ ہی گھنٹوں میں پیچھے ہٹ گئی جاپان کے ہائی کمانڈ نے انپیریل پیلس کے نیچے ایک بنکر میں ایمرجنسی میٹنگ کی جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہو جانے سے جاپان کی نیتی تہہ کرنے والوں کے سامنے سمرپڑ کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ اس سمیت پہلی بار سمرپڑ پر گمبیرتا سے وچار کیا گیا تھا جاپان پر شاسن کرنے والے چھے اہم لیڈرز میں سے تین لوگ پیس پارٹی کے شانتی پریہ لوگ تھے اور باقی تین وہ پارٹی کے آکرامک لوگ تھے اپنی نیوی کی بربادی اپنے ایفوس کی تباہی تھل سینہ کے ہزاروں سینکوں کی موت اور فائر باومنگ اور ہیروشیما بم کی چپیٹ میں آ کر لاکھوں ناگرکوں کے مارے جانے کے باوجود وہ سمرپڑ کے لیے تیار نہیں تھے ہر کسی کو جنگ کے لیے قربانی دینی تھی اگر وہ مارے جاتے یہ کوئی بہت بری بات نہیں تھی یہ تو جنگ کا حصہ تھا لیکن بک سکس کے لیے امریکہ کی شرطیں سب سے بڑی بادھا تھیں پہلے کی طرح آج بھی ہماری مانگ بینہ شرط سمرپڑ کی ہے جاپانیوں کو ڈر تھا کی اس سے ان کے سمرار کی ستہ ختم ہو جائے گی جو جاپان کی سارو بھومکتہ کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی مانی جاتی تھی وہ بینہ شرط سمرپڑ کو سمرارٹ والی ویوستہ کا انت مانتے تھے اور وہ اسے سویکار نہیں کر سکتے تھے بک سکس سمرارٹ اور سامراج جوادی سسٹم کو بنائے رکھنے کے لیے بیتاپ تھا لیکن اگرپنثی اور نرمپنثی نیتا اسے حاصل کرنے کے لیے الگ الگ رن نیتی اپنا رہی تھے وہ پارٹی کیچسوگو کے ذریعے امریکیوں کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتی تھی کہ شاید وہ جاپان کو اپنی شرط پر سمرپڑ کرنے کی چھوٹ دے دیتے پیس پارٹی سوویت سنگ کے ذریعے شانتی کے لیے باتشیت کرنا چاہتی تھی سوویت سنگ کے حملہ کر دینے سے دونوں یوجنائیں ناکام ہو گئی ان کے ید میں شامل ہو جانے سے سوویت سنگ کے بیچ بچاو کے ذریعے ید ختم کرنے کی پیس پارٹی کی امید ہوا ہو گئی سینہ کو لگ رہا تھا کہ اس سے جاپان کی حفاظت کرنے کی امید بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ دو مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اس بیچ ریڈ آمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ باکس کا پلین نے بھی اڑان بھری دوسرا نیوکلیو حملہ شروع ہو گیا تھا ٹوکیو میں وہ پارٹی اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے بڑی مشکل سے سویکار کیا کہ اب سمرپن سے بچنا ناممکن ہوگا لیکن یہ بنا شرط نہیں ہو سکتا تھا پیس پارٹی کو لگ رہا تھا کہ شرطیں سامنے رکھنے سے جنگ جاری رہ سکتی تھی کیونکہ امریکہ کبھی اسے سویکار نہیں کرنے والا تھا صبح دس بچ کر چھپپن منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹس پلینز ناغسا کی پہنچ گئے انہوں نے ایک باومنگ رنج شروع کی امپیریل بانکر میں اس سمیہ بھی باتچیت جاری تھی دیکھ گیا میں شہر کو دیکھ سکتا ہوں اب یہ تمہارا ہے بھی ہن وہ اور پیس پارٹی کے بیچ بحث تیز ہو گئی دن کے گیارہ بچ کر دو منٹ ناغسا کی کے سینٹر سے تین دشملہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر فیٹ مین نام کا ایٹومک بم پھٹا ناغسا کی پر بمباری کی خبر تیس منٹ بعد ہائی کمان تک پہنچ گئی اس سے باتچیت پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سمرپن کی شرطوں پر دونوں پانچوں میں اسہمتی بنی رہی میٹنگ ستھگت ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کی وو پارٹی ایک بار پھر سمرپن کو ستھگت کرنے میں کامیاب رہی تھی لیکن ہاسے گاوہ نے پایا کی سوویت حملے کا پیس پارٹی پر گہرا اثر پڑا تھا ریڈ آمی تیزی سے جاپان کی مکھ بھونی کی اور بڑھ رہی تھی پیس پارٹی کا ماننا تھا کی اس جنگ کے جاری رہنے سے ایمپریر سسٹم پر بہت برا اثر پڑ سکتا تھا کمیونیزم اور سمرات والی شاسن ویوستہ ایک دوسرے کے وپریت ہیں سوویت پربھاؤ میں سمرات والی ویوستہ تباہ ہو جاتی پیس پارٹی کا ماننا تھا کی سمرپن کے بعد کرانتکاری سوویت سنگ کے مقابلے زیادہ ویوہارک امریکنز دوارہ جاپان کے سمرات کو ستہ پرمک بنائے رکھنے کی سمبھاؤنا زیادہ تھی اس لیے انہوں نے اس شخص سے اپیل کی جو سینہ سے سمرپن کرا سکتا تھا یہ صرف سمرات کر سکتے تھے لیکن انہیں رازی کرنا آسان نہیں تھا یہ جاپان کے سینک ابھیان کے پرتیقاتمک پرمک تھے جاپانی سینکوں کو سکھایا گیا تھا کہ ان کا کرتوی جاپانی سمرات کے لیے لڑنا ہے انہیں مرنے تک لڑنا ہے نہ کی سفید جھنڈا اٹھا کر سمرپن کرنا ہے اب اگر سمرات سمرپن کے پکش میں بات کرتے تو انہیں زوردار جھٹکا لگتا چودہ اگست کو سبح دس بجے امپیریل بانک میں پھر سے ہائی کمان کی بیٹھک ہوئی اس بار اس میں سمرات بھی شامل ہوئے جاپان بنا شرط سمرپن کے لیے تیار ہو گیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پورسڈیم ڈیکلیریشن کو سویکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ووپ آٹھی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا پارمپرک روپ سے سمرات ہمیشہ اپنی وفادار سینہ کا پکش لیتی تھے سمرات کو لگا کی سینہ کی بات مان کر جنگ جاری رکھنے سے ان کی ستہ ختم ہو جائے گی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہت سوٹ سمجھ کر کے لیے تیاریا ہے میں آپ سب بھی اس سے سہمت ہوں گے ہر کسی کی پرزور کوشش کے باوجود ہم نے نہیں چھیلی جا سکنے والی باتوں کو چھیل کر اور اسہدیر کو بھی سہ کر آنے والی پیڑیوں کے لیے شانتی کا راستہ تیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ جاپا نے ایٹومک بم کے خوف سے نہیں بلکہ سوویت حملے سے پیدا ہوئے خطرے کی وجہ سے سمرپن کیا تھا یدھ میں سوویت سنگ کے آجانے سے سمرات کو احساس ہو گیا تھا کہ اس یدھ کو جاری رکھنا کتنا خطرناک تھا باٹن برنسٹین کو لگتا ہے کہ سوویت حملے کے بعد ناگا ساکی پر دوسرے ایٹومک بم کا گرائیا جانا ایک دکھت اور پوری طرح بیکار کا روائی تھی ناگا ساکی بم سے جاپان کو سمرپن کرنے کے لیے مجبور کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس لیے دوسرے بم کا گرائیا جانا بیمانی تھا جس میں ساٹھ سے ستر ہزار لوگ مارے گئے حملے سے انیس دن پہلے ناگا ساکی امریکہ کی جان لیوہ فائر باومنگ سے بچا ہوا تھا سکوئیشی موہیرو اپنی بہن کے ساتھ آرام سے سو رہی تھی اس بیچ پریزیڈنٹ ٹرومن کو رپورٹ ملی کہ امریکہ کے پاس کارگر ایٹومک ہتھیار تھے یہ بم امریکی سینکوں کی جان بچا سکتا تھا لیکن اس سے ہزاروں جاپانی ناگرک مارے جانے والے تھے ان موتوں کی کبھی کسی نے پرواہ نہیں کی آرکائبز پر غور کریں تو ہمیں ایسا کوئی ویورن نہیں ملتا ہے جب ٹرومن یا سیکریٹری آف وار سٹیمسن یا ان دونوں کے سب سے قریبی لوگوں میں سے کسی نے بھی ایک بار بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا بم کا استعمال صحیح ہوگا چھے اگسٹ انیس سو پیتالس ناگہ ساکی پر حملے سے تین دن پہلے امریکہ نے اپنا پہلا ایٹومک بم ہیروشیما پر گر آیا اور ایک جھٹکے میں اسی ہزار لوگ ختم ہو گئے ناگہ ساکی پر حملے سے دو دن پہلے جاپان کے لیڈرز یہ دیکھنے کے لیے بیتاپ تھے کہ بنا شرط ان کے سمرپن کرنے کی بجائے کیا سوویت سنگ اس یودھ کو رکھوانے کے لیے بیچ بچاف کر سکتا تھا ان کی سب سے بڑی پراتھمکتہ انپیریل سسٹم کو بنائے رکھنے کی تھی امریکہ کی طرح انہیں بھی جاپانی ناگرکوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جہاں تک سینہ کا سوال تھا ناگرکوں کا مارا جانا ان کے لیے بھی مائنے نہیں رکھتا تھا ناگہ ساکی پر حملے سے بارہ گھنٹے پہلے سوویت سنگھ نے بیچ بچاف کرنے کا جاپان کا انرود تھکرا کر جدھ کی گھوشنا کر دی ناگہ ساکی پر حملے سے نو گھنٹے پہلے ایک اور نیوکلئر بم گرانے کی ضرورت نہیں ہونے پر بھی سوپر فورٹریس باکس کا نے چار دشملہ نو ٹن کے نیوکلئر ڈیوائس فیٹ مین کو لے کر ٹینین اے بے سے اڑان بھری انہیں یہ بم کوکورا یا ناگہ ساکی پر گرانا تھا اس میں دھیر سارے نردوش لوگوں کی موت تیہ تھی لیکن امریکہ کی زیادہ دلچسپی اپنے نئے ہتھیار کو آزمانے اور سوویت سنگ پر اپنی بڑھت کو بنائے رکھنے میں تھی دیکھا جائے تو سن 1945 تک دوسرا وشوید ایک کھلی لڑائی بن گیا تھا جس میں دھیرے دھیرے ناگرکوں پر حملہ کرنے کے پرتی سیم ایک دم ختم ہوتا جا رہا تھا کئی ورشوں کی بے رہن لڑائی کے بعد ہر پکش سے مانوتا کی بنیادی سمجھ شاید ختم ہونے لگی تھی حملے سے چھے منٹ پہلے باکسکا نے ناگہ ساکی کے آسمان پر بوم برن شروع کیا اٹومک بم فیٹ مین کو گرا دیا گیا تیتالیس سیکنڈ بعد گیارہ بچ کر دو منٹ پر فٹ مان میں وز پھوٹ ہوا کچھ ہی پلوں میں چالیس ہزار لوگ مارے گئے ہزاروں انیہ لوگ ریڈییشن کی چپیٹ میں آ کر مرے لیکن اس حملے کو جھیل کر بچے سکوئی اور سمیٹیرو کے لیے یہ نرک جیسی زندگی تھی جلدی ہی لوگ ہم سے بھید بھاؤ کرنے لگے کہتے تھے کہ تم لوگ کندے ہو ہمارے پاس مت آؤ میں دو تین بار ریل کی پٹیوں پر کھڑی ہوئی لیکن ہر بار واپس لوٹ گئی مجھے لگتا تھا کہ اکیلا ہونے پر بھی مجھے جینا ہوگا اگر میں یہاں مر گئی تو سب کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے کوئی بھی سیدھے بم کی چپیٹ میں آ کر اتنا کچھ جھیل کر نہیں بچا میں نے تین سال سات مہینے کا وقت ہاؤسپٹل میں بتایا مجھے اپنی آنکھوں سے پرمانو ہتھیاروں کا انت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے مجھے تب تک زندہ رہنا ہوگا آج نو دیشوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں جن میں بے لگام نوٹھ کوریا اور گھور پرتیدوندوی پاکستان اور بھارت جیسے دیش بھی شامل ہیں دنیا بھر میں لگ بھگ 20 ہزار نیوکلیر ویپنز ہیں یہ دنیا سے پوری آبادی کو کئی بار ختم کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں